ہلو دوستو ہم پھر آگئے دہے کہانی لویوں میں انجل جس کو لکھا ہے دا ڈیویل انجین اور سکریڈ بھی نہیں کر جاتا ہے تو دوستو ہماری اس کہانی کے پورے پورے پر سنوبر آپ کے فورٹی ہو چکے ہم دیکھتے ہیں لکھانے میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پر سنوبر فورٹی ونو دیکھتے کہانے میں کیا ہوتا ہے آانا اس سمیں دہرون پیبلیو سکول کے باہر کھڑی تھی اور اس کی ممی کا خون نہیں لگے نہیں کر رہا انہوں نے اس کا نمبر دے دیا ہے لیفٹ میں کھڑے ہو کر وہ یہی سوچ لی تھی کہ آخر ان دونوں شیطانوں کو پہشان کرنے کے لئے ہمت کس کی ہوئی وہ اپنے خیالوں میں تھی کہ تب ہی لیفٹ کا دروازہ کھولا آانا بہر آئے اور پیون کو دیکھنے لگی اس پیون نے کہا میم آپ کو یہاں سے خود جانا ہی پڑے گا اور ہمیں آنے کی عزت نہیں ہے یہ کہتے ہوئے اسے لیفٹ کو بٹن پریس کیا اور واپس نیچے چلا گیا آانا کھالی کوریڈر کو دیکھا اور آگے چل پڑی اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا اتنا بڑا سکول ہے تو مجھے تو یہاں بچے ہی نہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ آیا تو پورا کھالی ہے تب ہی اسے وہاں ایک کمرہ دکھائی دیا جہاں کچھ آواز آ رہی تھی وہ اندر چلی گئی جیسے اندر پہنچی اس کے قدم ایک دکھے جم گئے راجونج کورپوریشن کھانا کھاتے ہوئے دھہر دھیان سے وایو کو دیکھ رہی تھی اس کی پلیٹ میں کھانا کھانا رکھا کھانا بے سواد دیکھ کر دیکھ رہا تھا پر اسے اتنے اچھے سے سجایا گیا تھا جیسے وہ کوئی پینٹنگ ہو اور وایو جو اس طرح کھا رہا تھا وہ کسی راجہ سے کم راجہ کی طرح لگ رہا تھا دھہر کو پتا نہیں چلا کی وہ کب تک وایو کو دیکھتے رہی جب اسے وایو کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی تب وہ ہوش میں آئی اور اس نے پوچھا آپ نے کچھ کہا وایو نے اسے کہا میں پوچھ رہا تھا تم نے وہ نوٹس دیکھا تب ہی دھہر کو یاد آیا اس نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تو ہے پر ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اتنے اتنی بڑی کمپنی کے لئے ہمیں تو کبھی ایسا سیکھا ہی نہیں بس اپنے بس اپنی ویچاروں کو اس نے اپنے نکالا ہے بس اپنے ویچاروں کو اس میں نکالا ہے وایو ایک طرف اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ دھہر کیا بول رہی اس بات سے خوش تھا کہ وہ اسے بات کر رہی ہے اس نے کہا میں تمہیں بتایا میں تمہیں بتایا تھا کہ تم وہ مجھے لاکت دینا میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا دھہر نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا ہم کل لے کے آئیں گے تب ہی اس کی نظر گھڑی پڑ گئی لائنج ٹائم ختم ہونے والا تھا اس نے کہا ہم جاتے ہیں ہم اب بہت کام ہیں بہت کام رکھا ہے اس نے اپنا لیفن پیک کیا اور بہت زیادہ دینے لگی تب ہی وایو اس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہہنے لگا کہا اب ہم فرنڈ ہیں نا دھہر نے سالہ حسن جی اسے ہم دیکھا ہم ایک اتنے دنے لگا دی جیسے ہی اس نے کہا کہ وایو نے اسے طرح گھر لگا لیا دھہر اپنی جگہ جم گئی اس کے دل کی ترکنے تھی دھر سے بڑ گئی تھی تب ہی اسے کانوں میں وایو کی آواز آئی جب بھی فرنڈ ملتے ہیں تو ایسے ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں دھہر کو یاد کرنے لگی تب ہی اسے یاد آیا کہ جب آنہ اسے گھر آئی تھی تو وہ اسی طرح سے اس کے حق کر رہی تھی آنہ کے علاوہ دھہر کو کوئی دوست نہیں تھا اور میل فرنڈ نا ہوتے ہیں میل پرنٹ تو ناممکی نہیں تھا اس نے اپنے بھولے پند میں اپنے گدن ہلائی اور دھیرے سے وائیو کی پیٹ پر ہاں رکھا وائیو کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے سانتی تھم گئی ہوں اس کے ہورٹ پر ایک چھوٹی سے مسکان آگئی تھوڑے دی بعد وہ دھائر سے الگ ہوا اس کے بال کو ٹھیک کرتے ہو کہیں لگا ٹھیک ہے جاؤ دھائر درند اپنا ٹھیک فنٹ اٹھایا اور بھاگ گئی تھوڑے دی بعد کران اندر آیا ہم نے پچھلے تین دنوں سے ہر فلائٹ اسکورٹ چک کیا ہے پر ہمیں کہیں بھی مس نشا کا ریزرویشن نہیں ملا ہے اور نہ ہی ہمیں وہ اس کی کسی رشددار سے یہاں ملی ہے ایسا لگتا ہے وہ بھی کہیں گائب ہو گئی ہیں وائیو کی آنکھیں گہری ہو گئی اس نے کہا تھوڑا ویٹ کرو مجھے ایسا لگ رہا ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا اس چھوٹے سے گھر میں نشا ابھی بھی کرسیوں سے بندی ہوئی تھی اس کی حرد بہت خراب تھی تین دنوں سے کچھ کھایا کچھ بھی نہیں کھایا تھا آنکھیں کالی گھڑوں کے کارن ڈڑا بھی دکھ رہی تھی ہر ایک گھنٹے میں اس کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا اس سے پوچھتا تھا کہ تم اس شہر کو چھوڑا تیار ہو یہی سوال چوبیس گھنٹوں سے باہر پاس سنتی آ رہی تھی اب وہ لگ بھر پاگر ہو چکی تھی جب بھی اس کے سوال پوچھتا تھا اس کے مو سے وہ کپلا ہٹا دیا جاتا تھا تاکہ وہ کچھ بول پا ہے وہ کچھ بولنے کے تیار ہی نہیں تھی ابھی بھی وہ آدمی اسے ہی پوچھ رہا تھا جب اس نے نیشہ کو وہی ریشن دیکھا تو پھر اس نے اس نے کسی کو فون کہا اور کہا شیف سر وہ تیار نہیں ہو رہے شیف نے ایک تیڑی مسکان دی اور کہا کچھ رڑکوں کو اس کے کمرے میں بٹھا کر رکھو اور یاد رکھے وہ صرف سے وہ بیٹھ رہے ہیں یہ کہہ کہہ اس نے ایک فون کر دیا اور من میں کہا کہا انہوں نے میری باس کی ممی کو پہشان کیا ہے جب تک وہ اس شہر کو چھوڑنے کو نہیں ماننے گی تو اب تک ان کی زندگی موت سے بہتر رہے گی دیہ ایدن پبلک سکول آنا ابھی بھی اسی طرح دوازے کو دیکھ رہے کھڑی تھی اندر راوی اور ویرہ ایک بلسل مٹنگ کر رہے تھے اندر ایک بڑے سے پروجیکٹ پر کئی سارے لوگوں کو چلے دیکھ کے اور دو بلینک اور دو بلینک سٹرینک دیکھ رہی تھی جو ادھر ہوتا ہے کانٹیکٹ تھی راوی اور ویرہ نے اپنے موہے ماسک اور وائس چینجر ڈیوائس پہنی ہوئی تھی ویرہ نے کہا یہ بہت ہماری کمپنی کے لئے بہت ضروری ہے میں کوئی رسک لہنے لینے جاتی ہوں میں کوئی رسک نہیں لینے والی ان میں صحیح کسی آدمی نے کہا پر ہمیں اس میں پر ہمیں اس میں پروفٹ نہیں دکھ رہا ہے آپ یہ 50% پارشن کے ساتھ کرنا کیا جاتی ہیں تب ہی راوی نے کہا کیا آپ اتنا بڑا پروجیکٹ انڈیوجلی ہینڈل کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز تیک اٹ ایسے ہی کافی دیر تک باتیں چلتے رہنے کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی پروجیکٹر بند کرنے کے بعد لائٹ آف آن ہونے پر ویرہ نے پیچھے مرد کر بینا کہا آنا موسی اندر آئیے آنا جو ابھی حیرانی سے کھڑی تھی وہ ویرہ کی بات ان کے ہوش میں آئی اور اندر آتے ہو کہیں لگی مجھے بتاؤ تم تو نہیں مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تم تو نہیں سب کیا کر رہی ہو تم دنیاں کیا کر رہی ہو آخری کیسا سکول ہے اور پروجیکٹر یہ پروجیکٹر یہ کون سا ہے پروجیکٹر آنا پین ہوتے ہو کچھ نہ کچھ کہے جا رہی تھی تب ہی شیف نے اس کے سامنے آتے ہو کہا آپ ریلیکس ہو جائیے اور بیٹھئیے آنا نے اس آدمی کے در دیکھا تب ہی اسے یاد آئے کہ یہ وہی ہے جسے اس نے اس دن گھر میں دیکھا تھا اس نے گھور کے اسے دیکھا اور کہا تم نے تو میری سہیلی کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہے راوی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ پلان ورک نہیں کرے گا ویرہ نے آہانہ کی طرف دیکھا اور کہا اگر آپ کو جانا ہے تو بیٹھ جائیے ورنہ آپ جا سکتی ہیں ویرہ کی آوات بہت کول تھی آہانہ چپچا وہاں رکھی بینچ کے پاس بیٹھ گئی اور اس سمیں ایک سٹوڈنٹ لگ رہی تھی ویرہ نے شریف کی طرف دیکھا اور آہانہ کو سب کچھ ایکسپلین کرنے کو کہا شریف دھیان سے آہانہ کی ساری باتیں بات آنے لگا راجن چاہی سے ملنے سے لے کر اس کمپنی کا سی او بننے تھک آہانہ مو کھولے بس سب سن رہی تھی اسے وشواست نہیں ہو رہا تھا اس نے شریف کی طرف دیکھا اور کہا مجھ سے مزاق کرنا بند کرو شریف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت تو کیسے سمجھا ہے تب ہی ویرہ نے کہا ویرہ نے آہانہ کو سامنے لیپ ٹاپ سکرین کر دی آہانہ نے سرین کے طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے اسے سواپ کرنے لگی اس میں راوی اور ویرہ کے فوٹوز تھے کسی سے وہ راج شاہی کے محل میں تھی تو کسی میں جائپور کی گھلیوں میں کسی میں وہ دونوں فلائٹ میں بیٹھی تھی تو کوئی ان کے لندن وزٹ کی تھی یہ ساری فوٹوز راوی دبستی دکھجوائی تھی ویرہ کو تو یہ سب پسند نہیں تھا چار سال کی عمر میں ہی انہوں نے آدھے دیش گھوم چکی تھی راج شاہی کے بزنس کو واپس کھڑا کرنے کے لئے انہیں کوئی بزنس ٹرپ پہ جانا پڑا تھا آہانہ ہر فوٹو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہانی چھپا نہیں پا رہی تھی تب اس کانوں میں ویرہ کی آواز پڑھا آپ کو ہماری مدد کرنی ہے آہانہ نے اسی طرح دیکھا اور پوچھا کیا مدد ہے شیف نے اسے دہرے کی کنڈیشن اور ٹریٹن کے بارے میں سب کچھ ایکسپلین کیا ایسا ہی آہانہ نے اسے سنا کی دہرے کے پاس صرف چار مہینے ہیں اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اس نے ویرا اور راوی کیا تھا دیکھا اور کہا بتاؤ میں تمہیں مدد کیسے کر سکتی ہوں اب چاروں مل کر بات کرنے لگے یہی پر کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا فورٹی کمیلیٹ ہوتا ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے تو میں اسی میں کہانی کا اپیسوڈ نمبر ایٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے دہر جب اپنی ڈیکس پہ آئی تو جانوی اپنی کمیر پر دونوں ہاتھ رکے اسے گھور رہی تھی اس نے کہا میں تو میں کینٹین میں کتنا ویٹ کیا تم چیلی کہاں گئی تھی اب دہر کہتی تو کیا کہتی اس نے کہا میں بھوک نہیں تھی دیزائن منانے والی ہو جانوی کوئی سی لی اور بیٹھتے ہو کہیں لگی نہیں یا مجھے سب نہیں آتا کیا تمہیں آتا ہے دہر نے اسے مساتے ہوئے دیکھا اور کہا ہمیں پروپر تنٹین نہیں لی ہے جانوی اس کا ہاتھ پک چہکتے ہوئے کہیں کہا تو ٹرائی کرونا میرا نہیں میرا نہیں ہوا تو کیا ہوا اگر تمہا سیلیکٹ ہو گیا تو اسے بڑی خوشی کی بات میری لیے ہو ہی نہیں سکتی آفیس ختم ہونے کے بعد دہر باہر کھڑے ہو گئے آٹو کو انتظار کر رہی تب ہی اس کے سامنے ایک کار آکے رکھی اس نے دھیان سے اس کار کو دیکھا تب ہی اس کار کا دروازہ کھلا اس میں ویر باہر آتے ہو کہیں لگا چلو میں تمہیں گھر ڈروپ کر دیتا ہوں دہر نام گزر نہیں ہلائی اور کہا تھوڑے دیو میں آٹو آ جائے گا ہم چلے جائیں گے آپ پریشانہ ہو ویر نے اسے کھیچ کے کاریں بٹھاتے ہو کہیں لگا ارے یا تم اتنی فارمیلٹی کیوں کر رہی ہو میں بھی تمہاری میں بھی تمہاری تمہاری ساتھی آفیس سے کام کرتا ہوں چلو بیٹھو یہ کہتے ہو اس نے اس کی بات بھی نہ سننے ہی کاریں بٹھا دیا اور کار سٹارٹ کا کہیں لگا ایڈریس دھر ججکتے ہوئے سے اپنا ایڈریس بتا دیا اور دونوں دھر کے گھر کی طرف نکل گئے دھر اسے اپنی کالونے کے چھوڑ تھوڑا دور ہی چھوڑنے کو کہہ دیا تھا ویر نے اسے یہ بات نہیں مانی اور کار کو کالونے کے اندر لے گیا دھر نے پریشان ہو کے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ کوئی بات مانتے کیوں نہیں ہیں ویر نے مسراتے ہو اسے دیکھا اور کہا کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے اس کی آواز اس کی عجیب سی بات سن کر دھر نے کچھ نہیں کہا جب کار کالونے کے رکی دھر نے دھیرے سے آس پاس دیکھا اور باہر آئے باہر گئی ویر ہستے ہو کہیں لگا تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو کیا تمہارے ممی پاپا کو پسند نہیں ہے ماتا پتا کا نام سنتے دھر کے چلے پہ کداسی آگئے اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ جانے لگی تب ہی ویر کی آواز سے پیچھے سے آئی اس نے بیچے مڑھ کر دیکھا تو ویر کے ہاتھ میں اس کے بیک تھا اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا معاف کرے ہم بھول گئے تھے یہ کہتے ہیں اس نے اس کے ہاتھ سے بیک لے لیا ویر نے کہا کیا تم اپنی مہمانوں کو اسی طرح بھکا دیتی ہو دھر نے تھوڑی ایمبرس پیل کے ہو رہی تھی وہ اب اسے اپنے گھر لینے نہیں چاہتی تھی اب جب ویر سامنے سے کہہ رہا ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا ہی پڑا دروازے تک پہنچ کر رک گئی اور دروازہ دیکھنے لگی ویر جو کی پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا کیا تمہارے دروازہ کھلتا نہیں ہے دھر جھے گئی اور دروازہ کھول کے اندر گئی اس نے پیچھے پیچھے ویر بھی اندر گیا جیسے ہی دھر ایک الیونگ نے پہنچے اس کی کانوں میں میٹھی سی آواز آئی مممہ آپ آگئے رابی دورتے ہو اس کے پاس آئے اس کے پاس گھلے لگا لیا اور کھڑی ہو گئی اسی کے پیچھے پیچھے ویرہ بھی چلتے ہوئے آ رہی تھی اس کی شانت نظریں اپنی ممی کو پیچھے کھڑے آدمی کو پہ تھی وہ اسے والی بھائی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس سامنے آ کے کہا مممہ جا کے فرشہ جاؤ دھر نے پیچھے ویر کو دیکھا اور کہا ہم یہ ہمارے مہمان ہیں انہیں بٹھائیے ہم ابھی موہ دھو کے آتے ہیں مممہ جاہاں 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 مممہ جاہاں